وچ اس آن سکائی سیون فائی سیکس پرم ایلیونت جو پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر کمیٹی برطانیہ کی جانب سے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی سالگیرہ کی تقریب منقض کی گئی صدر پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر کمیٹی برطانیہ نے بینظیر بھٹو کی سالگیرہ کا کیک کاتا مزید احوال جنہیں دریاز کی ریپورٹ میں ایسٹ لندن میں پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر کمیٹی برطانیہ کی جانب سے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی سالگیرہ کی مناسبت سے تقریب کا انقاد کیا گیا تقریب میں صدر کشمیر کمیٹی ایڈوکیٹ آرف مغل نے خصوصی شرکت کی اور بینظیر بھٹو کی سالگیرہ کا کیک کاتا تقریب میں پیپلز پارٹی کے کارکنو نے شرکت کی ایڈوکیٹ آرف مغل کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے بینظیر بھٹو کی خدمات کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی خدمات کو صدیوں تک یاد رکھ جائے گا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی شکل میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے لیے پاکستان کے لیے ایک مسالی انسان بنتے ہوئے اس وقت جو آگے ابر رہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی پاکستان پیپس پارٹی کے کارکنو کا کہنا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے دور حکومت میں بجلی کے لیے ڈیم، دفعہ کے لیے میزائل، ٹیکنالوجی اور عوام کو روزگار دیا گیا جنہوں نے اپنی قوم کے لیے بہت قربانی دی ہے بھٹو سے لے کر اور بینظیر تک اور آج ان کے بیٹے اور جو ہیں بھائی تک انہیں قربانی دی ہیں وہ ایک عظیم لیڈر تھی اور ان کی یاد میں ابھی بھی لوگ ہمتنگوش ہیں بہت سٹرانگ لیڈر تھی، ڈیموکریسی کے پرنسپلز پہ چل رہی تھی اور آج بھی اس کے پرنسپلز ڈیموکریسک رو لائننگ پر ہے اور سب کے دلوں میں تقریب کے اختتام پر بینظیر بھٹو کی اس آل سواب کے لیے فاتح خانی اور دعا کی گئی جنہی دریاز یوکے فٹی فور لندن